موسیقی ایپ آٹھ سالہ میں آپ کا سواگت ہے میں عمرکان سنگھ بھارتی بھاشا کے اندر جوہ اللہ نیروبیس ویڈیال نئی دلی سنگی بانبھٹ کی یاطمکتھا پر ہم لوگ بات کریں گے اور بانبھٹ کی یاطمکتھا میں پریم کا کیا سوروپ ہے اس کی چرچہ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ بانبھٹ کی یاطمکتھا آچار ہزاری پرساد دورہ لکھت پرسید اوپرنیاس ہے یہ اوپرنیاس 1946 اس بھی میں پرکاشت ہوا تھا اپنے پرکاشن ورس کے سمجھ سے ہی سوپرنیاس نے پاٹھکوں مودھی جیمیوں اور سمکچکوں کا دھیان اپنی اور کھینچا بانبھٹ کی یاطمکتھا میں پریم کی سوروپ میں بھوکتھ ہوا ہے اس کی چرچہ انیک سمکچکوں نے کی ہے انیک طرح سے کی ہے اور ابھی بھی انیک پکش ایسے باقی ہیں جن پر چرچہ نہیں ہوئی ہے بانبھٹ کی یاطمکتھا میں ایک تو ہمیں پریم کا ترکون دکھائی دیتا ہے بانبھٹ نپنی کا اور بھٹنی کے مادھیم سے بھی بکتھ ہوا ہے دوسری طرف پریم کا ایک روپ وہاں بھی دکھائی دیتا ہے جو کولاچارے اگھور بھائرہ اور مہا مائیہ کے وقتبیوں سے اسپسٹ ہوا ہے اس اوپرنیاس میں پریم کی استطی دواندوپورن ہے بانبھٹ نے اپنا پریشے دیتے ہوئے شروع میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو کتھا واشن سے لے کر ناٹک منڈلی بنانے تک اسی کی ناٹک منڈلی میں کام کرنے والی ایک استطری پاتر نپوری کا تھی جسے دیوے دیجی نیونیا کے نام سے پکارتے ہیں اور نپوری کا یا نیونیا پریشے جو اس کا دیوے دیجی نے دیا ہے کہ وہ ویسے تھی ویدھوا تھی انیک پرسانیوں کے جھیلنے کے بعد وہ بانبھٹ کی ناٹک منڈلی میں آئی تھی اور ناٹک منڈلی میں کام کرتے ہوئے اسے بانبھٹ سے پریم ہو گیا تھا نپوری کا تو وانبھٹ سے پریم کرتی ہے لیکن وانبھٹ نپوری کا سے پریم کرتا ہے اس کا آبھاس تو ملتا ہے لیکن اس نے کہیں اسے اسپس نہیں ہونے دیا ہے نپوری کا انیک طرح کی کوششوں کہ دوارہ اپنے پریم کو ابھیبیکت کرنا چاہتی ہے ابھیبیکت کرنا چاہتی ہے اور بان ہمیشہ اسے ترہ دیتا رہتا ہے اگنور کرتا رہتا ہے ایسا ہی یہ ایک اوسر ہے جس دن نپوری کا نے یہ نشجہ کر لیا تھا کہ آج میں بان کے پرتی اپنے پریم کا نویدن کروں گی اس دن کے ناتک میں اس نے جی جان لگا کر کے ابھینا کیا اور اپنے ابھینا سے یا اسپسٹ کرنا چاہا یا اپنے ابھینا سے بان کے پرتی اپنے پریم کو اسپسٹ کرنا چاہا نپوری کا نے تو پھولوں بھری انجولی کے مادیم سے اپنے پریم کو بیقت کر دیا اور سوچا کہ اسے بان سمجھ گیا ہوگا لیکن جب وہ نپتھ میں جاتی ہے تو بان کے اٹھاس کو دیکھ کر کے سہم جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ وقتی تو سچمچ ہی بند رہے اس نے میرے پریم کو سمجھا نہیں اور وہ اسی دن یا اسی رات بان کی ناٹک منڈلی چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے بان بھی ادھر ادھر گھومتا رہا گھومتے ہوئے ہوا اور ساڑی سور نامک نگر میں پہنچا پانچھا سالوں کے انترال پر جہاں اس کی بھیٹ پونہ نیونیاں سے ہوتی ہے اور تب نپوری کا پان کی دکان کرتی تھی پان بیچنے کا کام کرتی تھی دیویدی جی نے ایک بڑا سندر واقع کہا ہے کہ نپوری کا پان کم بیچتی تھی موسکان زیادہ بیچتی تھی بان سے بھیٹ ہونے کے بعد نپوری کا اسے ایک بڑے راجنیتی کار میں لگانا چاہتی ہے تور ملند کی کنیا بھٹنی چھوٹے راجکل میں بندی تھی چونکہ بان ابھی نیک کلا میں نپوری تھا اس لیے وہ چاہتی ہے کہ بان اس تری روپ میں انتہ پور میں چل کر کے بھٹنی کا ادھار کرے وہ بان سے بات کرتی ہے بان تیار ہو جاتا ہے اور دونوں کے پریاز سے بھٹنی کا ادھار ہوتا ہے اپنیاس میں جو پریم کا درسن آیا ہے یا جس پریم درسن کی بات کی گئی ہے وہ پریم درسن بھی دو طرح کا ہے ایک تو پریم درسن وہ ہے جو بان بھٹکا ہے جو عویقت رہتا ہے دوسری طرف یا دوسرا پریم درسن نیونیاں مہا مایا اور کولا چارے اگھور بھائروں کا ہے پورے اپنیاس میں یہ چرچاوی دیمان ہے کہ ناری شریر کو کس روپ میں دیکھا جائے بان بھٹ ناری شریر کو کسی اجیات دیوتا کا مندر مانتا ہے وہ اپاسنا تو کر سکتا ہے بھکتی تو کر سکتا ہے لیکن پریم نہیں کر سکتا ہے دوسرے سبدوں میں ہم کہیں تو بان بھٹ کا پریم درسن اور شریری بھاوناتمک اور پلیٹونک ہے مہا مایا اگھور بھائروں ان کے مادیم سے جو پریم درسن ہمارے سامنے آتا ہے وہ شریری اور سنکوچ رہی تھے کوئی سنکوچ اس میں نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ مہا مایا اپنے ویچاروں کو لے کر پرگلب ہے اور بان بھٹ وینمر ہے مہا مایا ویچار پرستط کرتی ہے اور بان بھٹ اپنے ویچاروں کا نرواح کرتا ہے یہ دونوں کے پریم میں یا پریم درسن میں دونوں کے یہ انتر ہے یہ ایک پرست اٹھایا گیا تھا بار بار جس پر چرچہ ہوتی ہے کہ بان بھٹ کا پریم وہ چاہے بھٹنی کے پرتی ہو چاہے نپورکا کے پرتی ہو اس پریم میں پریم کی بھاؤنا کم ادھار کی بھاؤنا زیادہ ہے نیونیا اس کی ناٹک منڈلی سے بھاگ کر کے اس تھاڑی سوار میں پان بیچ رہی تھی وہ نیونیا کے ادھار کی کوشش کرتا ہے ساتھ ہے ہی ساتھ سب سے بڑا پرست تو اس کے سامنے بھٹنی کے ادھار کا ہے چھوٹے راج کھل میں بیس مدل کروا جاتا ہے اور بھٹنی کا ادھار کرتا ہے لیکن بار بار کی اگر پریم درسن کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہ ایک جگہ کہتا ہے اوپنیاس میں دیویدی جی نے دکھا کہ میری منڈلی کی اسٹرییاں پورسوں کی اپیکچھا ادھک سکھی تھی بہت چھوٹپن سے ہی میں اسٹری کا سممان کرنا جانتا ہوں ساتھارتہ جن اسٹریوں کو چنچل کل بھرستہ مانا جاتا ہے ان میں ایک دائیوی سکتی بھی ہوتی ہے یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں میں نہیں بھولتا میں اسٹری شریر کو دیو مندر کے سمان پویتر مانتا ہوں اس پر کی گئی اننکول ٹیکاؤں کو میں سہن نہیں کر سکتا یہ بات بھٹ کا درسن ہے اسٹری شریر کو لے کر ہے اسٹری دے کو لے کر ہے اور سدیوگ عیشہ بنتا ہے کہ اس کے پریم پرسنگ بان بھٹ اس کے پریم پرسنگ بھٹنی اور نیونیا دونوں سے جا کر جڑتے ہیں دونوں میں انتر ہے نیونیا اپنے پریم کو عویبیت کر دیتی ہے لیکن بھٹنی بان کے پرتی اس کا جو لگاؤ ہے جو انوراگ ہے اس انوراگ کو وہ سامنے نہیں آنے دیتی مطلب دونوں پکچوں میں پریم کی بھاؤنا تو دیبت ہے لیکن یہ پریم کی بھاؤنا کہیں اسپسٹ نہیں ہو اور نہیں اپنیاس کار اس کو اسپسٹ کرنا چاہتا ہے دوسرے سبدوں میں ہم کہیں تو پورے اپنیاس میں پریم بہت ہی سنجمی طریقے سے آیا ہے وان تمام ارجنا کی چھنٹا نہیں کرتا اس کے جو سدھانت ہے اس کا جو درسن ہے اس درسن کی انسار وہ بھٹنی اور نپوری کا دونوں سے پریم کا انبھاو تو کرتا ہے پریم کا لگاو محسوس کرتا ہے لیکن اب یکتی نہیں کر پاتا کہتا بھی ہے پان کی دکار پر بیٹھی نیونیا کا آسو پوچھنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ پڑھاتا ہے نیونیا اسے منع کرتی ہے اور کہتی کہ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں باجار میں بیٹھی ہوں اور ہم لوگ باجار میں ہیں لوگ دیکھ کر کے کیا کہیں گے بان بھٹ دردتہ پوروک اتر دیتا ہے کہ ہم بلکل پرواہ نہیں کرتے کہ کہ ہم جو کرنا ہے ہم وہ ہی کریں گے ظاہر ہے اس پریم میں یا وہاں جو کر رہا ہے اس میں اسے جسے آج ہم ساماجک مریادہ کے نام سے جانتے ہیں ان ساماجک مریادہ کی اس طرح کی ساماجک سامجھتا ہے اور آسو پہنچنے کے لئے اس کے ہاتھ بڑھ جاتے ہیں اس میں اس کوئی سنکوچ نہیں ہوتا ایک اور درشتی سے دیکھنا چاہیے بان بھٹ کا سنیم ہے وہ سنیم اسے پریم سے دور لے جانے والا نہیں ہے اور نہ تو چھڑی کا آکرسن ہے یہ ایک دیتا ہے اور چھڑی کا آکرسن سے دور رہنے کا بھی اوفر دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ سنیم سنیم کا نروا بھی کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسے ارسطل بھی ہے جہاں پر وہ سنیم نہیں رہ پاتا جس دن نپوری کا اس کی ناٹک منڈلی سے بھاگی وہاں کئی دنوں تک اس کو خوشتا رہا اور خوشتا ہی نہیں رہا نپوری کا نم ملنے پر اس نے ناٹک منڈلی توڑ دی پھر اس نے کبھی کوئی ناٹک نہیں کھیلا کسی ناٹک کا ایو جن نہیں کیا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نپوری کا پریم تھا اور اس پریم کو اگر یہ پریم تھا تو نپوری کا کیوں بھاگی پہلے بات کی گئی ہے کہ یہ پریم اتنا سنجمی تھا جو عبیوی نہیں ہوتا لیکن نپوری کا بھاگنے کا کارن کیا تھا اس پر بھی بیچار کرنا چاہیے وار کا پریم سنجمی تھا یہاں تک تو نپوری کا کوئی پر سانی نہیں تھی لیکن اپنے پریم نویدن کے بعد نپوری کا جب نیپتھ میں جاتی ہے اور جب یہ سوچ رہی تھی کہ بان اس کے پریم کے ازہار کو سمجھ گیا ہوگا اُس سمجھ بان ایک جوردار آساؤدھان ہسی ہستا ہے یا جوردار آساؤدھان ہسی ہے یا نپوری کا انتر تک بیٹھ جاتی ہے اور ایک بڑا اچھا کمنٹ دیویدی جی نے اس سے کروایا ہے کہ نرز تم نے بہت بار بتایا تھا کہ ناری دیہ کو دیو مندر کے سمان پویتر مانتے ہو پر ایک بار بھی تم نے سمجھا ہوتا کہ یہ مندر ہار مانس کا ہے ایٹ چونے کا نہیں جس چھن میں اپنا سروس لے کر اس آشاب سے تمہاری اور بڑی تھی کہ تم اسے سوکار کر لوگے اس دن میرا نشت بشو ہو گیا تم جڑ پاشاڑ پند ہو تمہارے بھیتر نہ دیوتا ہے نپش کڑتا کو توڑنے کا پریاض نیونیا لگاتار کرتی ہے اور نیونیا ہی نہیں نیونیا کی طرح جو اپریتہ راج کماری بھٹینی ہے بھٹینی کا بھیقت ایک ساماج راج نیتک مہات کا بھیقت تو ہے اس کا ادھار دیش کے ادھار سے جڑا ہو گیا ہے بان بھٹ کا جو سوروپ ہے جو چریتر ہے اس چریتر کو وہ آنے والی جات کے چت میں سمویدنا کا سنچار کر سکتے ہو انہیں اس تریوں کا سممان کرنا سکھا سکتے ہو بالکوں کو پیار کرنا سکھا سکتے ہو بھٹ بھو کانن پارزات ہو تم اس مربھوم کے نرجر ہو بانی جیس طرح سے اب لاؤں میں بھی آتم وشواس کا سنچار کرتی ہے تمہاری چھایا پا کر اب لائیں بھی اس دیس کی ساماج جٹلتا ستھل کر سکتی بھٹنی نے بان کے پریم کو اس روپ میں دیکھا تھا ایک اور مدی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اس میں پریم کا کار بیابار چل رہا ہے یا کار بیابار کے لگاؤ کا مول کارن شریری نہ ہو کر سمرپن اور راج نیتی ہے بان بھٹنی کو بچانا چاہتا ہے اس لیے نہیں بچانا چاہتا کہ اس سے پریم کرتا ہے اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ بھٹنی کا ادھار بھارت ورس کا ادھار ہوگا بھٹنی کے پرت اس لیے سمرپیت بھٹنی کے مات دیش کا راج نیتی کدھار کرنا چاہتا ہے کہ سکتے بھٹنی کے پرت اس کا لگاؤ اس کا سمرپن راج نیتی لکش کے پرت ہی سمرپن ہے کسی اور دوسرے لکش کے پرت جو کہ رہا ہے کہ تمہیں دیو پتری نندنی کی سیوہ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ دیو پتری نندنی تمہاری درشتی میں پجے اور سیب ہے بلکہ اس لیے کہ اس کی سیوہ دوارہ تم لوگ کا آتیانت کلیان کرنے جا رہے ہو کمار کائی کتھن بھٹ کے لیے دویدی جگہ پر یہ ہسپسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وار کا جو پریم ہے وہ ایک بڑے لکھ کو لے کر ہے اور اس بڑے لکھ کے سامنے اس کی ساری بیقت آسائیں اکچھائیں نگڑے ہیں ایک اور پکش کی اور چلیے اس اپنیاس کے ادھکان سپاتر مہابرا کے اپاسک ہے بھٹینی مہابرا کی اپاس نہ کرتی ہے نپوری کا مہابرا کی اپاس نہ کرتی ہے بان مہابرا کا اپاسک ہے سممان کرتا ہے ایک استھل ہے اپنیاس میں جہاں کولا چارے اگور بہراؤ بان سے پوچھتے ہیں کہ اگر بیپتی آ جائے کوئی کٹھنائی آ جائے تو وہ پہلے مہابرا کو بچائے گا یا بھٹینی کو بچائے گا بڑا صحیح کہتا ہے بڑا اسپسٹ اسپسٹ کرن دیتا ہے کہ پران دے کر میں بھٹینی کو بچاؤں گا کولا چارے ہستے ہیں اور بان سے یا پوچھ بیٹھتے ہیں کی کی کوئی بلوا رہا ہے بڑا مہتوپون واقع ہے اس مہتوپون واقع کے مادیم سے کیا یہ اسپسٹ نہیں ہو جاتا ہے کیا بان کا پریم ہی ہے جو اس سے بلوا رہا ہے کہ وہ بھٹینی کو بچائے گا اور سنجیوگ دیکھئے کی ایسا اوسر گھٹید بھی ہو جاتا ہے بھٹینی کو لے کر بان جب مگد کی اور چلتا ہے تو چنار کے آس پاس نوکہ پر ڈاکنیوں کا آکرمن ہو جاتا ہے اور بھٹینی گھبرا کر گنگا میں کود پڑتی ہے نپوڑکہ بھی کود جاتی ہے بان بھٹینی کو بچانے کے لئے گنگا میں کود تا ہے اور اسے جب سطح پر لے آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بھٹینی تو پھر ڈوبی جا رہی ہے کیوں ڈوب رہی ہے بھٹینی بار بار اس کارن کی جب وہ تلاس کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھٹینی اپنے بغل میں مہابرہ کی پاسان پرتیمہ دبائی ہوئے ہے وہ اس منجس میں پڑ جاتا ہے کہ مہابرہ جو بھٹینی کے اپاسک مہابرہ جن کی بھٹینی اپاسک ہے کیا اس مہابرہ کو بھٹینی سے پرثق کر دیا جائے اور اس دوند کی ستھی میں وہ نرڑے لیتا ہے کہ بھٹینی کی پران رکھ کے لیے اوست ہے کہ مہابرہ کو اس سے الگ کیا جائے مہابرہ کی پرتیمہ کو بھٹینی سے ہٹا دیتا ہے اور بھٹینی کو بچا کر بھٹینی کو بچا کر باہر لے آتا ہے وہ بھدرے سور میں لورک دیو کی سرن میں چلے جاتی ہیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھٹ کی آتم قطعہ میں پریم ایک طرف تو شریری ہے دوسری طرف بھکتی میں بھی ہے اور اس بھکتی میں یا اس شریری دوند میں پریم کے دوند میں آپ دیکھیں گے کہ بھٹ اُدھار کا بھی کلپ چونتا ہے سوچریتا کا اُدھار کرنا چاہتا ہے بھٹنی کا اُدھار کرنا چاہتا ہے یہ ضرور ہے کہ وہ کہیں یہ نہیں کہتا اپنے پریم کو اس روپ میں پریبھاسط نہیں کرتا کہ وہ ان مہلاوں کا اُدھار کرنا چاہتا ہے لیکن ایک چیز کہیں ہمیں ایسے ایسے واقعی مل جاتے ہیں جیسے ایک جگہ پر بھاڑ نے کہا کہ میں تجھے کیچڑ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا مطلب کہیں نہ کہیں کسی کا ساماجی کدھار ہے کسی کا راجنیتی کدھار ہے بھاڑ کے یہاں جو پریم ہے اس پریم میں اُدھار کی بھاونہ پرانت اس کتھا میں سروتر پریم کی بینجنا گوڑ اور عدریpt بھاو سے پرکٹ ہوئی ہے ایسا جان پڑتا ہے کہ ایک اس تری جنو چیت لجا سروتر اس ابھی بیوکتی میں بادہ دی رہی ہے یہ اس تری جنو چیت لجا بھٹینی میں بھی ہے نپورکا میں بھی مہابرہ اپنیاز کے پاتر یا تو مہابرہ کے اپاسک ہے یا تو بھاگوات دھر میں اصتھا رکھنے والے ہیں حالہ اس کے پریم کم ہت اس مکت کے تحت اس تری کے پرچ بدلتے درشت کون میں نہیت ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھاگوات پریم بھکت میں گوپیاں مگن ہیں اور اپنی عبیوکت کر پا رہی ہیں اس طرح کی عبیوکت ہمیں بانبھٹ کی آتم کتھا میں نہیں ملتی ہم کہ سکتے ہیں بانبھٹ کی آتم کتھا کی پوری پرکلپنا کھرشن بھکتی کھرشن بھکتی کی نگوڑ بھاؤنہ میں بنی یست کی گئی ہے نامور جی کا واقعہ ہے لیکن کھرشن بھکتی کا وہ سور روپ نہیں ہے جو سور کے ہاں ہے دیویدی جی نے جس کال میں یہ اپنی نیاس لکھا تھا چھای آباد کے عسان کا کال تھا اور چھای آباد میں بھی ناری اور پریم کو لے کر کے بہت گھرائی سے بیچار ہوگا ہے یہ جس جو ان کے سنکوچ رہیت دیویدی جی کے ہاں جو سنکوچ رہیت پریم ہے یہ چھای آباد میں تو نہیں پایا جاتا سور داس کے ہاں بھی نہیں پایا جاتا وہاں گوپیاں چنچل ہیں چطور ہیں سب کچھ کہنے والی ہیں لیکن دیویدی جی کہاں ایک اسطری جنیت اسطری جنوچ لجا کا نیروا سرو ہے یہ کہنا انوچیت نہ ہوگا کہ بان بھٹ کی پریم سنبیدنا پر بھاگ 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 کی پریم بھکتی کے ساتھ چھای آباد کی بھکت پدھت پریم پدھت اور دیویدی جی کی اپنے سمیہ کا پر بھاگ بھی دکھائی دیتا چھای باد کی جو سوس کسرد تھی اسے دیویدی جی نے پریم بھکت کے سارے بھکتی بنا دیا ہے جو بھاگ کا پریم ہے جس طرح سے وہ پریم کرتا ہے اپنیاس میں جس طرح سے پریم پرکٹ ہوا ہے اسے اس کی کڑی آلوچ نہ کی ہے ایسے آلوچ کو میں بھی جی موحن سنگ ایک ہے ان کا کہنا ہے وان کے سندر میں کہ وہ اصویم پریم کرنے میں اکشم ہے پریم کے بارے میں اس کی بیعک اپنی اس اکشمتہ کو چھپانے والی سدتا بادی بیعک ایک اس طرح بیچار بھی اپنیاز کے بارے میں آئے ہیں سب ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بان بھٹ کی آتم کتھ اس تری پورو سمبندوں کے ایک بسیسٹ روپ کو روپ آئید کرتا ہے اس میں جو پریم کا سروپ اور پریم سمبیدنا جس روپ میں آئی ہے وہ بھی ایک بیشیس طرح کی ہے اس اپنیاز میں اپنیاز پریم سمبیدنا کا آدھار یا بیشوہ سائی کی پورو دوارہ اس تری کے پرت دائیت کا نرباح اسے پریم کرنے کا سریشت پرکار ہے بان بھٹ کی آتم کتھ میں پریم کے سروپ کو اسی روپ میں دیکھنا چاہیے موسیقی